بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی سافت و سپونجی کپیک بنیں گے بچے بہت ہی زیادہ شوق سے پسند کرتے ہیں کھانا اور ایزی ریسیپی ہے آئیے اسے بنانے کے لیے دیکھتے ہیں ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے کپکیک تھیار کرنے کے لیے ہمیں میدہ چاہیے ہوگا ہاف کپ مہیرنگ کپ سے مہیر کیا ہے اور ون تھرڈ کپ میں نے یہ شوگر پاوڈر لی ہے اسے بھی مہیرنگ کپ سے مہیر کیا ہے ون فور کپ یعنی 4 ٹیبل سپون ہمیں چاہیے ہوگا آئل 1 ٹیبل سپون اس میں جائے گا کوکو پاؤڈر اور 1 ٹی سپون اس کے بیچ میں جائے گا بیکنگ پاؤڈر آپ نے بیکنگ سوڈا نہیں ڈالنا اور ایک عدد ہمیں چاہیے ہوگا انڈا اس میں ایک ہی انڈا جائے گا 1 ٹی سپون آپ ونیلہ ایسنز لے لیں یا آپ چوکلیٹ ایسنز بھی لے سکتے ہیں اور اس کے بیچ میں 1 سے 2 ٹیبل سپون پانی کے ہم دیکھ کے ایٹ کریں گے اور یہ میرے پاس ہے مینی کپکیک کے پیپرز یہ مینی کپکیک میں آج بنا رہی ہوں اب میں ریسیپی سٹارٹ کروں گی سب سے پہلے بول میں میں انڈا ڈال دوں گی اور انڈے کو ہمیں میڈیم سپیڈ پہ بیٹ کر لینا ہے تب تک جب تک یہ اچھا سا فوم ہی نہیں ہو جاتا یعنی اس کے اندر اچھی سی جھاگ بننی چاہیے پھر اس کے بیچ میں تھوڑی تھوڑی کر کے چاہیےuning میں شگر ڈال دے 됐ئی شگر ڈال رہی ہمیں تھوڑا تھوڑا ہی ایٹ کرتے جانا ہے اور سا beast کرتے جانا ہے اور شگر ڈال دنے کے بعد ہمینا اچھا سا فوم ہی ہے یعنی تھوڑا سا پھول جائے سپیچل رہ کے ساتھ ہوں میں آپ پھول کریں ڈالے سphonلے میں اپنے اور اسے دوبارہ سا شگر کیجئے اوڈے فوم ہی کے پیچے پہ بیچ میں پھول کر کنے makes for Undle اب بیٹر میں ہٹا دوں گی اس کے بیچ میں ہمیں ڈرائی انگریڈینٹس ایٹ کرنے ہیں بیٹر نہیں ہمیں استعمال کرنا اسے ہم سپیچولا کی مدد سے ہی مکس کریں گے ایک ادھر چلنی میں نے بال پر رکھ دی ہے اس کے بیچ میں میدہ کوکو پاوڈر اور بیکنگ پاوڈر ڈال دیا ہے ان تینوں چیزوں کو ہمیں اسی طرح چھان کر تھوڑا تھوڑا ڈال کر مکس کرنا ہے اکٹھا یہ مکسٹر ایٹ نہیں کرنا کٹ اینڈ فولڈ ہی مکس کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے ہلکے ہاتھوں سے میں اسے مکس کر رہی ہوں میدہ ڈالنے کے بعد ہمیں اسے سختی سے گول گول گھوما کر مکس نہیں کرنا ہے تمام مکسٹر جو ہے وہ میں نے ڈال دیا ہے پہلے آدھا ڈالا تھا اور مکس کیا ہے پھر میں نے سارا ڈال کے اسے سپیچولا کی مدد سے اسی طرح کٹ اینڈ فولڈ مکس کروں گی تھوڑا سا مکس کرنے کے بعد اب اس کی بیچ میں میں ایٹ کروں گی 1 سے 2 ٹیبل سپون پانی پہلے میں 1 ٹیبل سپون ڈالوں گی اور اسے مکس کر لوں گی آپ نے بیٹر دیکھ لینا ہے کتنا تھے کیا اس کے حساب سے آپ 1 سے 2 ٹیبل سپون پانی ایٹ کر سکتے ہیں اس سے زیادہ پانی نہیں ڈالنا تھوڑا سا پانی میں اور ڈالوں گی یعنی پورا 2 ٹیبل سپون میں نے نہیں ڈالا 1 ٹیبل سپون اور تھوڑا سا اور ڈال دیا ہے اور اسے اب میں بلکل ہلکے ہاتھوں سے اچھی طرح سے سمود ہونے تک مکس کر لوں گی یہ کپککک کا بیٹر جو ہے وہ بہت ہی اچھا سا سمودی ریڈی ہو گیا ہے اب میں نے لے لی ہے یہ منی کپکک کی ٹری یہ سمال سائز کپکک کی ٹری ہوتی ہے اس کے بیچ میں یہ میں منی کپککک پیپر لگا دوں گی اور اس کے بیچ میں ہمیں کپککک کا جو بیٹر ہے وہ 1 ٹیبل سپون ایٹ کرنا ہے اس کے بیچ میں زیادہ نہیں ڈالنا صرف 1 ٹیبل سپون ہم ڈالیں گے وہ بھی بھر کے نہیں ڈالنا ہے اور ایک ٹری میں بیک کروں گی ویڈاؤٹ اوون اور ایک میں اوون میں بیک کرنا بتاؤں گی یہ والی میں اوون میں بیک کر لوں گی اور اسے میں ویڈاؤٹ اوون بیک کروں گی ایک ادت پین میں نے چولے پر رکھ دیا اس کے اندر میں نے سٹینڈ رکھ دیا اور اسے کور کر کے میں 5 منٹ تک میڈیم فلیم پر گرم کر لوں گی یعنی پری ہیٹ کر لوں گی اچھی طرح سے گرم ہو جائے اس میں یہ کپککک کی ٹری رکھ دیں اور اسے کور کر دیں اور ان کو 15 سے 18 منٹ تک ہمیں میڈیم فلیم پر بیک کرنا ہے اوون کو پری ہیٹ کر لیا تھا ایک ٹری میں اوون میں رکھ دوں گی اور اسے ہمیں 170 ڈگری پر 15 to 20 منٹ تک بیک کرنا ہے اتنی دیر میں اچھے سے بیک ہو جائیں گے اور پین والے جو کپکک تھے وہ ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں 15 منٹ لگے ہیں ان کو بیک ہونے میں اس کے بیچ میں ٹوٹ پک ڈال کے دیکھ لیں اگر کلیر نکل رہی ہے تو یہ بہت اچھی طرح سے بیک ہو گئے ہیں اس کو اب میں پین میں سے نکال لوں گی اور اوون میں جو میں نے کپکک رکھے تھے وہ بھی بہت اچھی طرح سے بیک ہو گئے ہیں ان کو 15 منٹ سے تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگا ہے اور دونوں ٹری نکل گئی ہیں ان کو اب میں نکال لوں گی اور پلیٹ میں رکھ دوں گی دیکھیں کتنے پرفیکٹ کپکک بنے ہیں اور میں آپ کو یہ ایک توڑ کے دکھاتی ہوں کہ کتنا سوفٹ اور سپونجی کپکک ریڈی ہوا ہے ون ٹیبل سپون میں نے ایک ہی کپکک میں ڈالا تھا اور بلکل پرفیکٹ سائز میں بیک ہوئے ہیں یہ دیکھیں کتنا سوفٹ اور سپونجی کپکک بنا ہے بہت ہی پیاری خوشبو آرہی ہے کچھ کپکک کو میں سیمپل رکھوں گی اور کچھ کو میں ڈیکوریٹ کر لوں گی یہ فروسٹنگ سے میں نے ویپ کریم کے اندر تھوڑی سی ملٹی چوکلیٹ ڈال کے اس کو اچھے سی بیٹ کر لیا تھا اور اسے پائپنگ بیگ میں ڈال دیا ہے اور تھوڑے سی کپکک کے اوپر میں یہ ڈیکوریٹ کر لوں گی ان کو آپ سیمپل بھی رکھ سکتے ہیں لیکن بچے فرمائش کر رہے تھے کہ ان کو تھوڑا سا ڈیکوریٹ بھی کر لیں اور تمام کپککک سو ہیں وہ ریڈی ہو گئے ہیں یہ تھوڑے سی میں نے یہ بیٹس لیے ہیں اس کے اوپر میں ایک ایک بیٹ لگا کر اس کو ڈیکوریٹ کر لوں گی کیکس اور کپککس کی بہت سی ریسپیز میں نے شیئر کی ہیں جو میں نے ویڈاوٹ اوون اور اوون کے ساتھ بیک کرنا بتایا ہے بہت ہی ایزی ریسپیز ہیں لنک ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا وہ بھی آپ ضرور ویڈیوز دیکھیں بہت ہی آسان سی ریسپیز لے کر آتی ہوں آج اس ویڈیو میں منی چوکلیٹ کپکک کی ریسپی شیئر کی ہے ایک انڈے اور ہاف کپ میدے سے میں نے یہ تمام کپکک تیار کی ہیں اوون اور اوون کے بغیر دونوں طریقوں سے میں نے ویڈیو میں بتا دیا ہے کہ آپ کیسے آسانی سے بیک کر سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے آپ اس ریسپی کو ضرور گھر پر ٹرائے کریں اور مجھے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی نئے ویڈیو کو نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے اللہ حافظ